سارے گاما پادا لیسا سانی گاما دارے سان اور موسیقی کے بارہ مقام ہیں مفتی صاحب انہیں یہ بھی مسئلہ ہے آپ مسئلہ شریعت کے کرتے ہیں یا یہ بھی ایک دنیا ہے جو میں آج بیان کرنا لے اور چیز ہے تال اور چیز ہے یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بتائیں چھوٹے موٹے کوال ہے اور بچاری ایک پہلے پر گاتے ہیں تو میرا خالے نصرت فدیلی خان جو ہے وہ مفتی صاحب آپ اس شعبے میں اگر بیان کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی تشیل میں آئی کہ ہم یہاں کر رہے تھے نہیں نہیں یہ کہنا کہ میں بول رہا ہوں آپ بولیں مشاہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے مقروح اور بری آواز گدے کی ہے مطلب ہے کہ کوئی اچھی آواز بھی کوئی چیز ہے دیکھیں نا ہر چیز کی جو مضمت کی جائے تو اس کے مقابلے میں تعریفی محلوبی ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ جو آواز اچھی ہے اس کا بھی ایک مقام ہے اور جو اچھی آواز مقام پر ہو اسی کو سرک ہے دھول کہتے ہیں بڑے ڈھول کو میں نے کہا کہ دھول کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں باباں کے دھول میں نے کہا تو دھول کا محلوبی ہوتا ہے بڑا ڈھول تو کاف تسغیر کا لگیا فارسی میں لگتا ہے جیسے تفل تفلک چھوٹا سا بچہ مرد مردک چھوٹا سا مرد معمولی سا مرد حقیر سا مرد تو کاف تسغیر کا ساتھ لگتا ہے تو اس چیز کو چھوٹا بیان کرنے کے لیے یہ کاف تسغیر کا لگتا ہے فارسی دبان میں دھول بڑا ڈھول تھا اس کے ساتھ لگا دھولک دھولک چھوٹا ڈھول یعنی وہ بڑا ڈھول کو ہے کاف لگا کر انہوں نے چھوٹا کر دیا دھولک تو جب اندوستان میں مروج ہوا تو چونکہ یہاں ڈال بھی بولا جاتا ہے اس کو ڈھولک بنا دیا ٹھیک ہے یہ آپ نغت دیکھیں کتابیں دیکھیں تو ڈھول سے ڈھولک اور ڈھولک سے ڈھولک سمجھ آئی نہ تو یہ طبلہ جو ہے اس کا جو پڑا ہے اور دھاما ہے تو پڑے اور دھامے کے جو موجد ہیں وہ امیر خسرو ہیں سے تار تین تاریں سے میں نے تین فارسی میں سے کو کہتے ہیں تین کو کہتے ہیں سے تو جو ستار آپ بجاتے ہیں اس میں تین تاریں ہوتی ہیں ستار تین تاریں ہیں ایک جو ہوتی ہے وہ سر کی ہوتی ہے جو مقام پر سارے گاما پادا لیسا ثانی دا پاما گارے سا اس کے آنا جانا جو ہے روح امروحی جو ہے اس کو آنے جانے کو وہ سر مقام پر جو اس کو فارسی میں مقام کہتے ہیں اور موسیقی کے بارہ مقام ہیں کتابیں دیکھ لیں استادوں سے پوچھ لیں جو لوگ استادوں سے سیکھے ہوئے بارہ مقام ہیں بارہ مقاموں کو ساتھ سروں میں متین کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر لے کیا ہے اور تال کیا ہے لے اور چیز ہے تال اور چیز ہے لے اور چیز ہے تال اور چیز ہے تال کو متین کیا جاتا ہے جبکہ تال میں لے موجود ہوتی ہے اور لے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس میں تال ہو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جاتا ہے تو یہ سر ہے کوئی چیز بے سوری نہیں ہے ہر چیز کو جب جو آواز آپ خرج آپ کہتے ہیں یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں خرج آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خرج اندی کا لفظ نہیں ہے یہ خرج یخرجوں سے ہے عربی کا لفظ ہے خرج یخرجوں خرجن فہوا خارجن و خورج یخرج و خرجن فضا کا مخروجن سمجھائیں یہ کردان ہے عربی کی سرفے کیا ہو جا آپ تو خرج اصل میں تھا خرج کیا ہے نکلنا بھائی آپ کوئی زوق رکھتے ہیں تو میں بولوں ورنہ آپ ان کو سنے پھر کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ بیسے ہی آپ شور سن رہے ہیں سما سن رہے ہیں پھولک سن رہے ہیں آوازیں سن رہے ہیں کم از کم آپ کو پتا بھی دونے چاہیے یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بتائیں نکر موسیقہ بتا سکتا ہے سمجھائی رہا تو اس میں کیا ہوا خرج کیا ہے خرج کا معنی ہے خرج یا خرجو نکلنا خرج کا معنی ہے نکلنا اندر سے کچھ نکلنا چونکہ سور خارج ہوتی ہے اندر سے نکلتی ہے اس کو عربی والوں نے اس کا نام رکھا خرج اور اس کا نام رکھا امیر خسراؤ نے کیونکہ وہ عربی کے بھی عالم تھے ٹھیک ہے مثلا ایک سور متعین یہ خرج ہے یہ گگلا ایک ہوا سور کو متعین کیا آپ نے ٹھیک ہے نا تو اب اس سور سے آپ اگر اوپر جائیں گے تو اس کو خرج رکھیں گے تو پھر آپ کو اچھی سور پر جانا پڑے گا اس لیے کہتے ہیں یہ چوتھے کالے کا خرج رکھا ہے تیسرے کا رکھا دوسرے کا رکھا پہلے کا رکھا پانچوے کا رکھا کیا بھائی ٹھیک ہے کیا نہیں تو یہ خرج جتنے اوپر پہلے آپ کالے پہلے خرج میں رکھیں گے تو اس کی سور آم جو چھوٹے موٹے کوال ہے بچارے پہلے پرداتے ہیں تو میرا خالے نزرت فدیلی خان جو ہے وہ چوتھے یا پانچوے پر گاتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ مشکل کام ہے کیونکہ اس کی جو اسٹائی ہے وہ بہت اونچی جاتی ہے انترہ انترہ جو ہے بہت اونچا جاتا ہے تو میں باقاعدہ کچھ سیتھا ہوا نہیں ہوں لیکن باقاعدہ سیتھے ہوئے بھی مجھ سے بات نہیں سکتے سمجھائی تو یہ خرج ہے اس کے بعد سی تار اصل میں تھا تین تاریں اس کے نیچے بہت سی تاریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تاریں ٹھیک ہے نا جس طرح یہ انسان کی شیریانیں مفتی صاحب انہیں یہ بھی مسئلہ ہے آپ مسئلہ شریعت کے کرتے ہیں یہ بھی ایک دنیا ہے جو میں آج بھی ہمتا ہوں تو میں آج کر رہا ہوں مفتی صاحب آپ اس شعبے میں اگر بیان کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تشید میں ہی یہاں بیان کر رہے تھا اہا اچھا یہ کہنا کہ میں بول رہا ہوں آپ بولیں بشاہ تو میں آج کر رہا ہوں کہ سیتار اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی تاریں ہوتی ہیں چھتار کو دیکھیں چھوٹی چھوٹی تاریں تو جب وہ جس سوڑ پر وہ مقام چھٹتا ہے جس سوڑ کو مگر ساتھ دوا کر آپ کو ساتھ بھی آواز نکالیں تو جتنی سوڑیں ہیں اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور وہ ساری سوڑیں اسی سوڑ کے ساتھ بولتی ہیں سوڑیں اسی سوڑیں اسی سوڑ کے ساتھ بولتی ہیں سا پھر رے پر اگر آپ گئے تو وہ جو تاریں ہیں رے کے ساتھ بولیں اس کے اندر جو ارتیاز پیدا ہوگا وہ رے کی سر پر ہوگا دیکھا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ نے ایک نظام پیدا کی ہے ستار کو دیکھیں تو انسان کا وجود پورا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ستار ہے اس کو ستار سنگے کیونکہ ستار کا بھی بڑا قد ہوتا ہے انسان کا بھی بڑا قد ہے ستار کے برابر ہی ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ستار ہے اس میں رگیں ہیں اب دیکھئے کہ رگ پر ہاتھ رکھنے والا چاہیے سر پر ہاتھ رکھنے والا چاہیے پھر زخمہ چاہیے جس سے سر چھڑتے ہیں زخمہ وہ لوہ جس کے ساتھ تار کو اس میں فارسی کو زخمہ کہتے ہیں تو وہ زخمہ بجانے والا جب تار چھڑے گا تو بجائے گا سوٹ بولے گا سب کچھ بولے گا لیکن وہ بجانے والا جب اس کے ہاتھ لگے گا تب میں آپ کو بتاتا ہوں میں جو ماننے والا نہیں ہوں چونکہ مجھے کچھ اللہ نے سمجھتی ہے تو سمجھ کر ماننے تو سمجھ کر ماننے اور ویسے ہی آنکھیں بند کر کے ماننے میں بڑا فرق ہے جو سمجھ کر مانتا ہے اس کا ایمان پھر متضدل نہیں ہو سکتا امیر خسرو نے جو یہ کہا ہے کہ آن روز کے روح آدم آمد ببدل جس دن یہ ربائی ہے بھگی قوان غلط پڑھتے ہیں اکثر کہ یہ ربائی حضرت بابا فریش صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص پر بھی وہاں ہوئی یہ میں نے دو قوانوں سے سنی ہے مگر وہ بے بزن پڑھتے ہیں وہ بس وقفہ دے کر اس کو تال میں لہمیں دے جاتے ہیں لیکن ہین نفس اس کے کھا جاتے ہیں تو وہ مصرہ ہے کہ آن روز کے روح آدم آمد ببدل جس دن اللہ نے آدم میں روح ڈالنا چاہیے عذبی میں گناہ نمی شدے اندر تن تو روح جو ہے وہ گناہ کے ڈر سے انسان کے جسم کے اندر نہیں داخل ہوتی تھی کہ کہ اللہ یہ گناہ کرے گا مجھے اس قادی کوٹھڑی میں کیوں ڈال رہا ہے میں نہیں جاتی آن روز کے روح آدم آمد ببدل عذبی میں گناہ نمی شدے اندر تن نہیں جاتی تھی تو پھر کیا ہوا خاندند ملائکہ بلہنے دعو خاندند ملائکہ بلہنے دعو در تن در تن درا در آمد در تن در تن در تن در آمد در تن در آمد در تن در تن در تن در آمد در تن درد یہ دس ماترے کا تعلق دیکھو آرود کے روحِ آتمامت ببطن آرود کے روحِ آتمامت ببطن عذبی میں گناہ نمیش دے اندر تن خاندند ملا اکا پلا ہنے داؤ در تن در تن در آمت در تن آرود کے روحِ آمت ببطن آرود کے روحِ آمت ببطن داخمات ببطن ایک دو تین چاہ آن روز کے روحِ آدم آمد ببادن آن روز کے روحِ آدم آمد ببادن اگ دو تینے گناہ نبی شتے اندر تھا پانکم ملا ایک آبالہ میں داؤں در تھن در تھن در تھن در تھن در تھن آن روز کے روحِ آدم آمد ببادن اگ دو تینے گناہ نبی شتے اندر تھن اگ دو تینے گناہ دیکھئے آپ دیکھیں کہ ایک خانکہ کا آدمی پیر تو بہت ملے گے آپ کو لیکن سننے والے ملے گے سنانے والا کوئی ملے گا سمجھائی؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک مقام ہے اس کا ایک مقام ہے تو یہ جب کہا در تھن در تھن درہ درامت در تھن اسی وقت انسان آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح داخل ہو گئی تو یہ ثابت کیا ہوا کہ موسیقی اگر ٹھکانے سے ہو آداب کے ساتھ ہو درد اب میں مدارس کروں گا کہ حضرت عبیر خسرو کی ایک غزل آپ سنائیں